مجھے دینِ اسلام سے پیار ہے مجھے دینِ اسلام سے پیار ہے مجھے دینِ اسلام سے پیار ہے مجھے دینِ اسلام وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا سَيِّدَا الْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا خَاتَمَ النَّبِهِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اس کی توفیق اور عنایت سے آج ہم ایک بار پھر درس سحاستہ میں کتاب العلم کے ساتھ حاضر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں امید ہے کہ آج کتاب العلم کا آخری درس ہے اس کے بعد کتاب الوضو کا آغاز ہوگا آج باب نمبر ہے تین تالیس باب الانساط العلماء اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علماء آواز کرنے لگیں تو پہلے لوگوں کو خاموش کرانا چاہیے تاکہ لوگوں کی اپنی باتیں ختم ہوں اور وہ توجہ کے ساتھ علماء کی باتیں سنیں یہ نہ ہو کہ علماء باتیں کریں اور لوگ ان کی طرف دھیان نہ دیں پھر بعد میں انہیں نقصان ہو یا پشتاو ہو کہ اگر ہم توجہ سے بات سنتے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ علماء اکرام نے کیا کہا اس سلسلہ میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک سو اکیس نمبر حدیث بیان کی ہے بخاری میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا میں فرمایا لوگوں کو خاموش کروا ہو جب لوگوں کو خاموش کروا دیئے گیا آگا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضربوا بعدکم رقابا بعد فرمایا میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے لگ جاؤ اس کے جو معانی محدیسین نے بیان کی ہیں ان معانی میں جو خاص خاص معانی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں حرز کر دیتا ہوں مسلمان کو جائز اور حلال سمجھ کے مار دینا یہ کفر ہے مسلمان کو جائز اور حلال سمجھ کے مار دینا کفر ہے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دینا یہ نعمت کی نشکری ہے نعمت کیا ہے کہ مسلمانوں کا ایک بندہ جو کہ نماز پڑھنے والا اہل اسلام میں سے تھا اس کو مار کے ہم نے اپنی تعداد میں سے ایک بندہ کم کر دی یہ نعمت کی ایسے ہی ہے جیسے مثال سمجھانے کے لئے وغیرنہ اس کا اس پہ کیاس نہیں ہو سکتا کیسی کے پاس ایک پوری کاپی تھی پانچ ہزار کے نوٹ کی تو اس نے ایک نوٹ پھار دیا تو اس نے پیسے ضائع کر دی نعمت کی نشکری کی کہ میرے پاس بڑے پڑے ہوئے اسلام اپنے ایک ایک بندے کی قدر کرتا اسلام اپنے ایک بندے کی چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے ہونا مسلمان چاہیے مخلص چاہیے اسلام دونوں کو عزت برابر کی اطاف فرماتا یہ حضور اکرم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عظیم ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا اسلام عزت برابر کی دیتا ہے چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو تیسرے نمبر پر فرمایا کہ مسلمانوں کی گردنیں اتار دینا یہ کفر کے قریب کر دینا پہلے معنی میں فرمایا کہ یہ کفر ہے دوسرے میں کہا یہ کفر کے قریب ہے کفر کیوں ہے جانبوج کے مسلمان سمجھ کے مار دینا مسلمان سمجھ کے نہیں مارا لیکن اپنی طاقت کے غلبے کی وجہ سے جس طرح ایک ڈکٹیٹر جو قبضہ کر کے ہمارے سلطنت پہ ہمارے ملک کے اوپر غاصب ہوا وہ اپنے دونوں بازو اٹھا کر ایسے کہتا تھا کہ میں فلان بندے کو وہاں سے میزائل ماروں گا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ اپنی طاقت کا گمنڈ ہے اس طاقت کے گمنڈ کے اوپر مسلمانوں کو مار دینا یہ کفر کے قریب کر دینے والی بات ہے ایک بڑا خوفناک معنی ہے دونوں ہی مسلمانوں دونوں ہی نظریاتی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کو کافر قرار دے کر ایک دوسرے کو واجب القتل قرار نظریاتی مسلکی نہیں آئینی نہیں آئینی قادیانیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف مذہبی اور آئینی ہے وہ ہمارے مذہب کے بھی دشمن ہیں ہمارے پاکستان کے آئین کے بھی دشمن ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے ان بھی لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت کی ہوئے مسلکی طور پر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے برے جملے بولے اور ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ نماز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کے آنے کو برا جانا اور اس کے مقابلے میں گدے اور خچر کی خیال کو اچھا سمجھا ان کی نہیں بات کر وہ ایک علیہ در چپٹر ہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت کی ان کے تو کفر میں شک ہی کوئی نہیں ہے یہاں بات ہو رہی ہے نظریاتی کہ نظریہ کا اختلاف تھا اس کا کوئی نظریہ تھا اس کا کوئی نظریہ تھا ایک دوسرے کو قتل کر دی اور یہ یاد رکھیں جب اختلاف ہو اس بنیاد پر کہ دونوں کے پاس دلائل قرآن السنہ سے موجود ہو پھر قتل نہیں ہو سکتا بنا دونوں کے پاس دلائل قرآن السنہ سے ہو تو پھر قتل قادیانیوں کے پاس قرآن السنہ سے کوئی دلیل نہیں ہے قرآن السنہ سے کوئی دلیل نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے پاس قرآن السنہ سے سینکڑو دلیلیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے اس کے اوپر ہم نے کافی جیٹیل سے بات کر دی ہوئی ہے اس کے بعد ایک سو بائیس نمبر حدیث ہے جس کو ہم نے لیکچر نمبر اٹھارہ میں بیان کیا تھا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا یہ ہم نے لیکچر نمبر اٹھارہ میں بڑی جیٹیل سے بیان کی تھی اور قرآن مجید سے ہم نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ذکر سنایا تھا ایک بڑی ہی اخلاص سے بری ہوئی حدیث ہے بابو من سعالا وہو قائم عالما جالسا سوال کرنے والا کھڑا ہو اور عالم بیٹھا ہو تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سوال کرنا جائز ہے اور حدیث کیا لکھی کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سوال کیا کہ اے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مل قتال فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جو قتال ہے اس کی کیا تعریف ہے کئی قسم کے قتال ہو رہے ہیں کئی قسم کے لڑائیاں ہو رہی ہیں تو جو مر جاتا ہے وہ اپنے آپ کو شہید کہہ دیتا اب تو تلوار سے یا گولی سے مرنا تو دوسری بات ہے لوگ تو شہید جمہوریت بھی بن گئے ہوئے کہتے ہیں یہ سیاسی شہید ہے سیاسی شہید کیا ہے پوری قطب حدیث میں کتاب و سنت میں کوئی سیاسی شہید نہیں آیا تو سیاسی شہید کیا ہے یہ اپنی بنائی ہوئی ٹرمینالوجی ہے جو استعمال کی جاتی ہے یہ فلاں بندہ سیاسی شہید ہے حضرت سیدنا ابو موسیٰ عشری کہتے ہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا اے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قتال کی تعریف کیا ہے کیونکہ ایک بندہ قتل کر دیتا ہے غصے میں اور ایک بندہ قتل کر دیتا ہے خاندان کی وجہ سے تو جو غصے میں قتل کر دیتا ہے جو خاندان کی وجہ سے قتل کر دیتا ہے کیا یہ قتال قتال فی سبیل اللہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے من قاتل یہ تعریف ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کو یاد رکھنی چاہیے جو اس لیے قتال کرے اس لیے لڑائی کرے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اللہ تعالیٰ کا جھنڈا بلند ہو جائے اس کا دین سر بلند ہو جائے تو فرمایا یہ جہاد فی سبیل اللہ یہ جہاد فی سبیل اللہ آج کے دور میں جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے امریکہ نے جتنے بھی ملکوں کے اوپر قبضہ کیا سب کے تیل کے لیے کیا عراق نے قوید کے اوپر حملہ کیا اپنے مفادات کے لیے ادھر حملہ کر کے مسلمان سٹیٹ امریکہ کے قبضے میں دے دی صدام نے کوئی ضرورت نہیں تھی خام خواہ اپنے نظریاتی اختلافات کی وجہ سے سارا ملک گوا دیا اس طرح ہم نے اپنے مسلمانوں نے اپنے مفادات کے لیے بہت کچھ ضائع کر دی جہاں یہ تعریف صادق کائے گی وہاں جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ بولا جائے گا اس میں میں اس جہاد کو ذکر نہیں کر رہا مثلا ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہندوستان حملہ کر دیتا اب تو جہاد فرض این ہو گیا کیوں دشمن ہمارے سر پہ آکے کھڑا ہوگا اب ہم اس کو جب جوابی کاروائی کریں گے تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہی ہوگا ہم جب کسی کی طرف پہل کریں گے تو پہل کرنے میں ہمارا نظریہ احیاء کلمت اللہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی ہے جب اس نظریے سے جہاد کیا جائے گا یا اس نظریے سے کہ ہم کشمیری مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں اٹھرا افواج پاکستان آج اگر کھڑی ہو جاتی ہے ان کے لیے اور پورے سال کے کیے ہوئے پہ پانی ڈال دیتی ہے کہ چلو ہم صرف نظر کرتے رہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے لیکن اب کھڑے ہو جائیں تو یہ بھی مسلمانوں کے جان مال خون عزت عبرو کے تحفظ کے لیے ہے یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ یہ بھی جہاد فی سبیل ہے جہاں مسلمانوں کو بچانے کے لیے لڑائی ہوگی وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہوگا جہاں مسلمانوں کے اوپر جبرن ظلم کیا جائے گا اس کے جواب میں جو لڑائی ہوگی وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہوگا اور جہاں مسلمان خود پہل کریں گے احیاء کلمت اللہ اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے وہ بھی جہاد جہاد فی سبیل اللہ ہوگا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فروا اور اس کے اندر میں آپ کو ایک حدیث سنانے لگا ہوں بخاری شریف کی اٹھائیس سو دس نمبر اور یہ حدیث مسلم میں پھر اس کے بعد صحیح بن حبان میں ہے مستدرک میں ہے سنن القبرہ للبہکی میں ہے اس کے علاوہ سنن نسائی میں ہے اور معجم القبیر للتبرانی میں ہے سنن دارمی میں ہے بہکی فی شعبیل ایمان میں ہے مسرد امام احمد بن حنبل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف لفظوں کے ساتھ تین و چاروں حدیثوں کا لب لبا بے کیے ایک حدیث سنا دوں تو باقی ساروں کے معانی یہی ہے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا آگا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کا جواب اشارت فرمائیں ایک شخص جہاد کرتا ہے اور عجر بھی طلب کرتا ہے اور ساتھ یہ بھی ارادہ رکھتا ہے کہ میں غازی بھی کلاؤں میں غازی بھی کلاؤں میرا جھنڈا بھی اونچا ہو جائے میری عزت بھی ہو مجھے پیسہ بھی ملے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ارس کی حضور مجھے کیا ملے گا فرمایا کچھ بھی نہیں ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا اس نے کہا شاید میں نے بات کرنے میں بات سمجھا نہیں سکا پھر اس نے دوسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے جنڈے کی سربلندی چاہتا ہے احیاء کلمت اللہ چاہتا ہے پھر یہ بھی خیال کرتا ہے کہ میں جب وہاں جہاد کروں گا پیسے بھی لبنگے پلارڈ بھی ملیں گے گندم بھی ملے گی اور لانڈیاں بھی ملے گی اور مال و مطا بھی ملے گا اور ساتھ میں میری عزت بھی بلند ہوگی تو حضور کیا اس کو ملے گا فرمایا کچھ نہیں ملے گا پھر تیسری بار اس نے دوبارہ یہ سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے کوئی عجر نہیں ہے کیوں؟ جہاد کے لئے صرف ایک ہی نیت ہے احیاء کلمت اللہ بس احیاء کلمت اللہ اللہ کا جھنڈا بلند ہو جائے اس کے علاوہ کوئی نیت نہ کرے جتنی نیتیں کرے گا ساری جہاد کے ثواب کو برباد کرتا جب احیاء کلمت اللہ کے لئے جائے گا تو پیسے بھی ملیں گے مال و مطا بھی ملے گا عزت بھی ملے گی ناموری بھی ملے گی سب کچھ ملے گا اور پاکستانی فوج کے کوئی بندے جائیں گے تو نشانِ حیدر بھی ملے گا سارا کچھ ملے گا اور جنت میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میمان نوازی بھی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علامہ جلال الدین سیوتی نے تفسیر دور منصور میں لکھا ہے جو بھی مجاہد شہید ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی زیارت ضرور کرواتا ہے کتنا بڑا انام و اکرام لیکن یہ اس کو جو جہاد فی سبیر اللہ والا ساد میں مال مطا اور ساز و سمان اس کا ارادہ نہیں کرتا یہ ہے چھاریس نمبر باب ہے اور یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعارات سے گزرے نہ تو اس وقت ایک بندے نے سوال کیا اس حدیث کو ہم نے ذکر کیا تھا جو ہمارا سبق نمبر انیس ہوا یہ حدیث ترسی نمبر پہ موجود تھی وہاں ترسی نمبر پہ اس کے جو جو ریفرنس موجود تھے وہ میں بتا دیتا ہوں یہ حدیث ایک سو چوبیس نمبر پہ بھی تھی سترہ سو چھتیس پہ بھی تھی سترہ سو سنتیس پہ بھی تھی اٹھتیس پہ بھی چھہ ہزار چھہ سو چھپن نمبر پہ بھی تھی مختلف جگہ پر یہ حدیث بیان ہوئی ہے اس لئے ہم صرف انہی حدیثوں کو ذکر کریں گے جو ہم نے پہلے نہیں کی ہوئیں اگلی حدیث ہے حدیث نمبر ایک سو پچیس آگا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہے تھے تو یہودیوں کا ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں کھڑے ہو گئے جیسے آپ پر وحی آتی تھی آگا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی بھیجی ہے یا سالونہ کانی روح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں تو آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے عمروں میں سے ایک عمر ہے اس کے حکموں میں سے ایک حکم ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم تھوڑا سا عطا فرما ہے کتنا علم دی ہے انسان کو کتنا علم دی ہے وَمَا أُوْتِتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَ وَمَا أُوْتِتُم مِنَ الْعِلْمِ اچھا یہ قلیل بھی بڑا کمال لفظ ہے قلیل بھی بڑا کمال لفظ ہے دنیا کتنی بڑی ہے اس میں جناب کھربوں ہاتھ ٹنوں کے حساب سے سونا موجود ہے مال مویشی جائدات پیسہ سارا کچھ موجود ہے اللہ فرماتے ہیں قل مطاع الدنیا قلیل یہ دنیا کا سارا ساز و سمان تھوڑا سا قل مطاع الدنیا قلیل فرمایا ہے ساری دنیا کا ساز و سمان تھوڑا سا اس کو تھوڑا کیوں کہا علم کو تھوڑا کیوں کہا اس کو تھوڑا کیوں کہا اس لیے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے علوم و فنون نہیں دیئے وہ دینے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور جو ساز و سمان اس دنیا میں موجود ہے یہ آخرت کے مقابلے میں سمندر کے ساتھ مقابلہ کیے جائے تو سارے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ بھی نہیں ہے اور ریت ساری دنیا کی ریتیں کٹھی کر لی جائیں ان سب کو ایک طرف کر لی جائے اور اس کا ایک ذرہ ایک طرف کر لی جائے تو اس ایک ذرہ کو جو ریت سے نسبت ہے ہماری اس دنیا کی چیزوں کی ساری چیزوں کو آخرت کے مقابلے میں وہ نسبت بھی کوئی نہیں ہے اس لیے فرمایا قل مطاع الدنیا قلیل کہ یہ دنیا کا ساز و سمان تھوڑا ہے اس لیے کہ ختم ہو جانے والا ہے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو اخروی نعمتیں تمہیں اطاع فرمانی ہے وہ کبھی بھی ختم ہونے والی وہ دائمی ہے وہ عبدی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے اس کے مقابلے میں یہ جو کچھ دینا ہے یہ ختم ہونے والا یہ سب کچھ ختم ہونے والا اس لیے فرمایا کہ تمہیں تھوڑی ہم نے شایدی ہے علم بھی تھوڑا دی ہے علم بھی جتنا مرجی کسی کو اللہ تعالیٰ علم اطاع فرمانی ہے تھوڑا ہی ہے کتنا ہے تھوڑا ہی ہے کیونکہ زیادہ جو ہے وہ زیادہ تو پھر کیا بات ہے اس کے اللہ اکبر آگے ہے حدیث نمبر ایک سو چھبیس اوہ 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 یہ اس حدیث کا جو عنوان ہے آپ کو میں اس عنوان کا جو مغز ہے وہ سناتو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بابو من ترکا بعد الاختیاری مخالفتا این یقصر فهم بعض الناس عنہ فیقعو فی اشد منہ فرمایا کہ بعض اختیاری چیزوں کو اس خوف سے ترکر دیا جائے گا کہ لوگوں کی عقلیں اس کو برداشت کرنے کی متحمل نہیں ہیں بعض اختیاری چیزیں اختیار ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر ہر مسئلہ کھول کے سنا دوں لیکن بعض اختیاری چیزوں کو اس لئے ترکر دیے جاتا ہے کہ میں نے جن کو سنانا ہے وہ سن کر سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے یہ امام بخاری نے ترجمت الباب میں بات ہر حدیث سنانے والی نہیں ہے ہر حدیث سنانے والی نہیں ہے اتنی بات سنائیں اور اس حدیث کا بھی یہی معنی ہے اس حدیث کا بھی یہی معنی ہے بلغو انی ولو آیا کہ جو ایک آیت بھی تمہارے پاس ہے نہ اس کو بھی پہنچا دو لیکن یاد رکھو وہ رسول اللہ کے رازوں میں سے راز نہیں ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کل بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی حضرت حزیفہ بن یمان کو رازدان مصطفیٰ کا کئی راز بتائے حضرت ابو حریرہ کو کئی راز بتائے آپ نے کل ہم نے حدیث اس کے اوپر پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں وہ باتیں بھی بتا دوں جو میں نہیں بتانا چاہتا تو یہاں سے لوگ میرا خلقوں گلہ کاٹ دیں تو ان کو بھی پتا تھا بلغو انی ولو آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے ایک مثال آج بھی آپ کو دے دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں فتنہ پیدا کریں گے بنو امیہ کے نوجوان لڑکے بنو امیہ کے اور یہ سارا سلسلہ ہوگا ساٹھ کی دیائی میں دیائی بھی بتا دی لڑکے بتا حضرت سیدنا ابو حریرہ فرماتے ہیں حضور نے مجھے ان کے نام بھی بتائے لیکن میں نے لوگوں کو نہیں بتائے تو یہ کتمان علم تو نہیں کیا لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کی کہ جتنا ان کو بتانا ضروری تھا اتنا بتا دی جتنا بتانا ضروری تھا اتنا بتا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آئیں گی ہمارے پاس اس کے اوپر ایک حدیث تو اس پہ میں آپ بتاؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود منع کیا خود منع کیا فرمایا ساد لوگوں کو یہ بات نہیں بتانی ساد لوگوں کو یہ بات نہیں بتانی حضرت یہ اس سے اگلی حدیث آ رہی ہے میں اس میں انشاءاللہ آپ کو یہ بتاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اس کا جو سیاک ہے بیک گراؤنڈ ہے وہ میں بتا دیتا ہے حضرت اسود کہتے ہیں ابن زبیر سے کہ یاد حضرت عائشہ صدیقہ آپ کو بڑی راز کی باتیں بتاتی ہیں تو آپ تو ہمیں بتاتے ہی نہیں تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے چلو میں ایک بات بتا ہی دیتا ہوں آپ کو اچھا یہ حضرت زبیر کا حضرت عائشہ سے کیا تعلق تھا یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بڑی بہنیں سیدہ آسمان ان کے بیٹے تھے اور ان کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی وجہ سے ام المومین سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ام عبداللہ کہا جاتا خالہ کو ماں کے درجے میں رکھا گیا ام عبداللہ کہا حالانکہ ان کا تو اپنا کوئی بیٹا ہی نہیں تھا لیکن پھر بھی کنیت تھی ام عبداللہ اور یہ ام عبداللہ ابن زبیر کی وجہ سے تھی یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اب وہ بتیجے تھے وہ خالہ تھی تو حضور پاک کی باتیں پوچھتے تھے تو آپ باتیں بھی بتاتی تھی اور جو آنے والے مستقبل کے بات راز حضور پاک نے بتائے تھے تو وہ بھی بتاتی تھی تو سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات بتائی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آپ کی قوم سے خطرہ ہے اے سیدہ آئشہ صدیقہ مجھے قوم سے خطرہ ہے خطے سے مانا یہ مراد تھا کہ آپ کی قوم ابھی نئی نئی بت پرستی چھوڑ گیا ہی ہے نہیں نہیں بت پرستی چھوڑ گیا ہی ہے اگر مجھے خوف نہ ہوتا تو میں کعبہ شریف ڈھا دیتا اور میں اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر بناتا کس کے طریقے پر بناتا ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر قابہ اس طرح تھا کہ پہلی دیوار ایسی تھی دوسری ایسی تھی تیسری ایسی تھی اور چوتھی دیوار گول تھی چوتھی دیوار جو حتیم ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں خان قابع کے اندر تھا اور ایک داخلی دروازہ تھا ایک خارجی دروازہ تھا اب تو انہوں نے اوپر کر دی ہے نا تاکہ بڑے بڑے جو ملکوں کے حکمران اور پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہاتے ہیں ان کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے کسی عام بندے کے لیے تو نہیں کھولا جاتا تو حتیم قابط اللہ کے اندر تھا اس کو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے بنایا قریش مکہ نے حتیم باہر کر دیا ایک دروازہ کر دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی قوم نہیں نہیں مسلمان ہوئی ہے تو میں اگر ان سے خوف محسوس نہ کرتا خرابی کا تو میں ان کو ویسے ہی کر دیتا قابط اللہ کو جیسے ابراہیم علیہ السلام اب یہ راز بتایا عبداللہ ابن زبیر کو عبداللہ ابن اور پھر کیا ہوا جب خلافت گزر گئی خلافت راشدہ گزر گئی امارت آگئی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی نے یہ گورنر مقرر ہوئے مکہ المکرمہ کے تو انہوں نے خان قابع کو ویسے ہی تعمیر کر دیا جیسے حضور پاک نے چاہا تھا یہ تعمیر عبداللہ ابن زبیر ہے دو دروازے لگا دی پھر جب یزید نے امام حسین کو مدینت المنورہ سے بلوا کے کربلا میں شہید کروایا اور مکہ میں عبداللہ ابن زبیر کو شہید کروایا خان قابع کو آگ لگوا دی ساری تو حجاج بن یوسف نے پھر اس کو قریش کی بنیاد پر دوبارہ بنا دیا قریش کی اب یہ حدیث تو تھی ساری تو ام المومن سعید عائشہ صدیقہ سے سنے ہوئے جملے محدثی نے آگے کوڑ کیے جب آیا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تو حارون الرشید نے جو اس وقت کا حاکم تھا اس نے یہ چاہا کہ میں قابع اللہ کو اس بنیاد پر دوبارہ بنا دوں جس پہ عبداللہ ابن زبیر نے بنایا تو امام مالک نے پھر اپنے بادشاہ کے ساتھ مضبوط روابیت اور اپنی علمی پختگی اور اپنی روب اور دبدبے کی وجہ سے حارون الرشید کو بولا کے اس کو کہا کہ تُو اس کو عزاز سمجھ رہا ہے تُو اس کو لیکن بعد میں جب دنیا دار حکمران آئیں گے تو قابع اللہ مذاق بن جائے گا جب آئے گا تیری سوچ اور فکر والا بندہ تو کہے گا قابع اللہ کو گرا دو دو دروازے لگا دو اور جب آئے گا حجاج بن یوسف کی سوچ والا بندہ تو وہ کہے گا قابع اللہ کو گرا دو اور ایک دروازہ بنا دو تو قابع اللہ کی عزت اور حرمت لائے ہو جائے گی اس لئے حجاج بن یوسف کے بعد اب قابع اللہ کی کوئی تعمیر نہیں ہوگی تب اسے لے کہ امام مالک کے دور سے لے کہ اب تک ایک ہی دروازہ قائم ہے جس نے بھی اس کو بنیاد سے بارشوں کی وجہ سے عمارت کی کمزور ہو جانے کی وجہ سے دوبارہ اٹھایا ضرورت کی وجہ سے اس نے اسی بنیاد پر اٹھایا جس بنیاد پہ حجاج بن یوسف نے اور حجاج بن یوسف نے کس بنیاد پہ اٹھایا جس بنیاد پہ قریش مکہ نے خنقابہ کو بنایا ہوا تھا اور اس کی محدثین ایک یہ بھی وجہ بیان کرتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ جو فیصلہ تھا یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علمی اور روحانی اشارہ تھا کہ میری امت کے وہ افراد جو قابت اللہ کے اندر نہیں جا سکتے وہ حتیم میں نماز پڑھ لیں گے تو وہاں بھی قابت اللہ کے اندر ہی نماز پڑھنے کا سواب مل جائے گا تو جو بڑے بڑے عددار ہوں گے وہ اندر چلے جائیں گے باقی غریب حتیم میں چلے جائیں گے ان کو بھی سواب مل جائے گا ان کو بھی سواب مل جائے تو اس لیے یہ حکمت کے پیش نظر خانت قابت اللہ کی عزت و تعظیم کی وجہ سے وغیرنہ ایسے ہی ہوتا ہر بادشاہ حرم پہ اپنا نام لکھوانے کے لیے جناب اس کو گرا دیتا پھر اٹھا دیتا پھر گرا دیتا پھر اٹھا دیتا تو یہ قابت اللہ کی عزت کے اوپر حملہ تھا اس لیے پھر اس کو ختم کر دیا گیا آگے جو حدیث مبارک ہے وہ میں آپ کو آپ کے خدمت میں ارز کرتا ہوں وہ بڑی خوبصورت حدیث ہے یہ میں نے اس کے آپ کو ہسٹری سنا دی ہے یہ مختلف محدثین نے اس کو بیان کیا ہے اگلا باب ہے کسی ایک قوم کو کسی چیز کے علم کے ساتھ خاص کرنا اور اس خطرے سے دوسروں کو نہ بتلانا کہ وہ سمجھ نہیں پائیں گے یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کا عنوان رکھا ہے اس باب کا عنوان رکھا ہے اور باب میں جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث بیان کی ہے وہ کیا کیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محاز رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اس وقت پکارا جب ردیف علیہ رخلی ردیف کہتے ہیں سواری کے پچھلے سوار کو سواری کے پچھلے سوار یہ ہم اردو میں بھی استعمال کر ردیف و کافیہ کہ جناب پہلا جو ہے نا پہلا شیر کا پہلا جو وزن آخری جملہ ہے دوسرے شیر کا بھی آخری جملہ ویسے ہی بنانا ہے تو یہ ردیف ہوگا یعنی پہلے کے بعد دوسرے والا پہلے کے بعد دوسرے والا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذو اس وقت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر پیسے بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایا یا معاذو تین بار آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لبائکا وسادیکا یا رسول اللہ یہ جو لبائک تحریک ہے نا یہ یہاں سے نکلی ہوئی ہے حضرت سعاد بن معاذ سے سعابہ سے لبائکا یا رسول اللہ اور یہ نعرہ سعابہ کیا نعرہ ہے کس کا نعرہ ہے سعابہ کا نعرہ لبائک میں حاضر ہوں میں حضور میں آر میں سعادت مند میں غلام حاضر ہوں حضور حکم فرما کس رسا سعابہ نے یہ جملے استعمال کیا لبائک یا رسول اللہ لبائک کیا جملہ استعمال کیا لبائک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا سنو معاذ رضی اللہ مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ صدقا من قبل ہی جس شخص نے ایک بار سچے دل کے ساتھ اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے میں ترجمہ اس کا کرنے لگا میں شہادت دیتا ہوں کوئی معبود نہیں مگر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ اس نے صدق دل سے کہا فرمایا اللہ اس کے اوپر دوزر کی آگ حرام کر دے کتنا بڑا جملہ تھا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں اس کی خوشخبری لوگوں کو سناوں میں خوشخبری سناوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا یتکلو یتکلو فرمایا اے معاذ جب آپ ان کو یہ خبر سنائیں گے تو اس پہ بروسہ کر کے بیٹھ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی یہ حدیث سنائی نہیں ساری زندگی حضور پاک کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے مجھے فرمایا جب تم یہ خوشخبری سنا دوگے نا تو نمازہ کسے نہیں پڑھنی ہے روزے نہیں رکھنے جہاں تکیہ ادائیت تکیلو بروسہ کر لینا ہے کہ ہم نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے جہنم حرام ہو گئی اگرچہ یہ بات حقیقت ہے کیونکہ یہ بات وحی ترجمان پیارے آقا کریم آقا علیہ السلام کی زبانیں وحی ترجمان سے نکلی ایک فیصد بھی اس میں شک کرنے والا مومن نہیں رہ سکتا کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے مابوب آپ اپنی خواہش سے نفس سے نہیں بولتے میں اجازت دیتا ہوں تو بولتے فرمایا آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے اذا جب آپ نے ایسا کیا جب آپ نے لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی یتکیلو تو لوگوں نے بروسہ کرنا ہے تو حضرت ماز فرما دیتے پھر میں نے ساری زندگی نہیں سنائی آخر میس لیے سنائی آخر میس لیے سنائی کہ کہیں علم چھپانے والوں میں میں شامل نہ ہو جاؤں علم چھپانے والوں میں آخر میں جا کے ساری زندگی چھپائی رہی اس کا مطلب ہے ضرورت کے مطابق اور معاملات کے مطابق حدیث سنانی چاہیے جتنی کی لوگوں کو ضرورت ہے جتنی کی لوگوں کو ضرورت ہے اللہ اکبر ایک اس سے اگلی اور حدیث ہے نبی اکرم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا فرمایا یا معاذ قال علی معاذ فرمایا معاذ یاد رکھو من لقی اللہ لا يشرک بھی شئی اندخل الجنہ اللہ سے جو اس حال میں ملا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا عرض کی علا ابشر الناس حضور میں خوشخبری سناؤں تفرنا لا لا مت سناؤں انی اخاف ان یتکلو میں خوف کرتا ہوں کہ ان لوگ اس کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ ہی نہ جائیں اور عمل ہی نہ کریں عمل کرنے دو کرنے دو کرنے دو پھر اس کے اوپر ایک مشکاس شریف کی حدیث ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بڑی زبردرس قسم کی حدیث حضرت ابو عریرہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے فوری بات چلے گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے میں کافی دیر لگائی تو فرماتے ہیں میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے تو میں نکلا اور میں آپ کی خوشبو سے یہ میں کہہ رہا ہوں حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں رستے سے چلتا وہ ادھر چلا گیا جدر حضور گئے تھے تو کیسے گئے تھے کیسے پتہ چلاتا خوشبو سے پتہ چلتا صحابہ بتاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ سے گزرتے تھے وہ خوشبو سے مہتر ہو جاتی تھے تو فرماتے ہیں ایک ایسی جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تھے باغ میں جس کا دروازہ نہیں تھا تو ایک پانی نکلنے والا حصہ تھا تو فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو ایسے کر ایسے کر اندر گسیڑا وہاں انہوں نے لفظ لکھے ہیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میں ایسے اپنے جسم کو کیا جاتی لوں بڑی جاتی تو کہو نا انہوں حضور پاکسی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے جیسے بشور ہوں انہوں نے خود کہا ہے ابو حریرہ کہہ رہے ہیں میں ایسے اندر گیا جہاں جو لوں بڑی جاتی تو کہو ہوں اس کا مطلب ہے ان کا اپنے لیے جملوں کا استعمال اور شئے ہے امت کو اس کی اجازت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال نبوت کے اس محل کی طرح ہے کہ انبیاء آتے رہے نبوت کا محل تعمیر ہوتا رہا میں آیا تو نبوت کا محل مکمل ہوگئے انا خاتم النبی جید میں آخری نبی ہوں انا لابنتن فرمایا میں نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہوں انا لابنتن فرمایا میں آخری اینٹ ہوں تو جس کو یہ نظر آیا کہ حضور نے فرمایا میں بشر ہوں تمہارے جیسا اس نے یہ کیوں نہیں پڑھا کہ حضور فرماتے ہیں میں اینٹ ہوں ہر جملہ تو حضور پاک آدھا نہیں کر سکتا وہ اپنی مقام اور مرتبے اور ضرورت کے لئے اللہ کے بندے ہونے کے ناتے سے کہتے ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا یا اللہ ہم دونوں نے ظلم کیا کہیں ہاں کوئی بندہ کہ ابراہیم علیہ السلام ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ وہ ظالم تھے تو کافر ہو جائے گا انبیاء ظالم نہیں ہوتے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانہ غینی کونتو من الظالبین کون اس کا مطلب ہے انبیاء کا اپنے لئے جملے استعمال کرنا اور ہے امتیوں کو اس کی اجازت ہے امتی جب بھی ذکر کریں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں گے آپ رحمت دو عالم ہیں آپ رحمت عالمین ہیں اور آپ شافی یوم حشر ہیں پھر آپ شفی المذنبین ہیں آپ خاتم النبیجین ہیں آپ عاقب ہیں آپ حامد ہیں آپ احمد ہیں آپ محمود ہیں آپ حاشر ہیں آپ ماہی ہیں یہ آپ کے نام ہیں جن کے عزتوں کے ساتھ اللہ تعالی نے آپ کو بھیجا ہو اچھی شہر کے ساتھ ہمیشہ نسبت اللہ اکبر تو حضرت سیدنا ابراہیم سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے کہنے لگے کہ میں اندر جب چلا گیا آگا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شریف فرما تھے میں نے بتایا کہ حضرت میں ایسے سگڑ کے آیا ہوں جیسے لومبڑی آتی ہے آپ نے فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ جو آپ کے بعد آئے نا اس کو کہو جس نے صد کے دل سے کلمہ پڑھ لی اللہ نے اس کو جنتی بنا دی پہلے ہی بندے حضرت عمر بن خطاب آئے جب حضرت ابو حریرہ نے ان کو سنایا تو ایک زر سے انہوں نے محبت کی نشانی پیش کی لڑائی والا تو محول تھا ہی نہیں لیکن وہ کیونکہ قوت والے وزنی تھے طاقت والے تھے تو حضرت ابو حریرہ کو محسوس ہوا عرض کرنے لگے حضرت آپ نے مجھے یہ بتایا تھا تو میں نے ان کو سنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر بن خطاب اور آپ کا حضرت پاک کی بارگاہ میں انداز اتنا مودبانہ ہوتا تھا ایسے عدبن کھڑے ہوتے تھے ایسے کر کے کھڑے ہوتے تھے عرض کہ حضرت آپ نے یہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا حضرت میر بانی فرمائے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو اس کام سے روک دیں اگر لوگوں نے یہ خوشخبری سننی نا کہ لا الہ الا اللہ پہ معافی ہو جائے گی تو حضرت لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے آپ نے حضرت عمر بن خطاب کی سرائے کو پسند فرما اس سرائے کو پسند اللہ اکبر بڑی خوبصورت حدیث ہے حدیث ہے ایک سو تیس نمبر باب الحیائی فی العلم علم اور حیاء یعنی علم سیکھنے کے لئے حیاء نہیں ہے علم سیکھنے کے لئے حیاء نہیں ہے حدیث ہے میں بڑی اس کو بڑی محتاط انداز میں سناؤں گا تاکہ مسئلہ آپ کو سمجھ آجائے اور پردیداری سے بات ہو جائے اگلے جو چپٹر آنے وہ بھی میں نے اس طرح بڑے گول مول کر کے سنانے تاکہ سننے والے پریشان ہوئے اکڑی انگلہ شروع ہو گئی حدیث کا موضوع ہے سنانا لازمی ہے کیونکہ ہم نے بخاری شریف کی ہر حدیث اگر ذکر کر دی تو دوبارہ نمبر بتا دیا نہیں تو جو آئی اس کو ذکر ضرور کیا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ میں جو یا رسول اللہ کہتا ہوں نا بات پہ تو میں پلے سے نہیں کہتا حدیث میں لکھا ہوتا ہے میں پڑھا کے بتا دیتا ہوں جات ام سلیم سیدہ عائشہ صدیقہ ام سلمہ آپ فرماتی ہیں کہ ام سلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے فقالت یا رسول اللہ اور کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يستحی من الحق اللہ حق بات پوچھنے میں تو حیاء نہیں کرتا کہا حضور یہ بتائیں کہ عورتوں کے اوپر بھی غسل واجب ہو جاتا آپ نے فرمایا ہاں ہو جاتا پھر آپ نے وضاحت بتایا یہ فرمایا اور یہ نسق قطی ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے وہ ماں اور باپ کے پانی سے ہوتی ہے باپ کا پانی اس کی پوشت سے آتا ہے اور ماں کا پانی اس کے سینے سے آتا ہے اور ایک نسق قطی یہ ہے کہ ان دونوں پانیوں سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے اور پھر فرمایا کہ ماں کے اوپر شکل تب جاتی ہے جب غلبہ اس کے پانی کا ہو جاتا ہے اور باپ پر شکل تب جاتی ہے جب غلبہ باپ کے پانی کا ہو جاتا ہے اور مسلم شریف میں ایک روایت ہے فرمایا کبھی کبھی مامووں پر بھی شکل چلی جاتی ہے کبھی کبھی چاچوں پر بھی شکل چلی جاتی ہے تو فرمایا جب ماں کے رشتہ داروں پر شکل چلی جائے تو یہ سمجھے کہ ماں کا پانی غالب آگیا اور جب باب کے رشتہ داروں پر شکل چلی جائے تو سمجھو باب کا پانی غالبہ اس کے اوپر کسی کے اوپر تعمت نہیں ہو سکتی کسی کے اوپر تعمت نہیں ہو سکتی کیونکہ باب کے سارے رشتہ دار وہ ایک پانی سے ہیں ماں کے رشتہ دار وہ ایک پانی سے ہیں تو جس کے اوپر شکل چلی گئی اب اصول یہ بتا دیا کہ اگر مرد کے افراد کی طرف شکل چلی گئی تو کہا جائے گا باب کا پانی غالبہ آگیا اور اگر عورت کی طرف چلی جائے گی تو کہا جائے گا عورت کا پانی غالبان اور جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہوئے تو انہوں نے اسلام لانے کے لیے جو تین سوالات کی شرط رکھی تھی اس میں یہ بھی سوال تھا کہ حضور یہ بتائیں کہ بچے کی شکل ماں پہ کیوں جاتی اور باپ پہ کیوں جاتی پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے اللہ سب سے پہلے کس کھانے سے ممان نوازی کرے گا اور پھر تیسرا سوال یہ کیا کہ وہ کونسی علامت قیامت ہوگی جو ایسی علامت ہوگی جس کے بعد ایک لمحہ بھی علامت قیامت رکیں گی نہیں اور کہا حضور یہ سوال وہ ہیں جن کے جواب اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا آپ نے فرمایا بچے کی شکل ماں پر اس لی جاتی ہے کہ جس کا پانی غلبہ پا لیتا ہے اس کے اوپر شکل چلی جاتی ہے جس کا پانی غلبہ پا لیتا ہے اس کے اوپر شکل چلی جاتی ہے کبھی رنگ ایک پہ چلا جاتا ہے اور نئے نقش جو ہیں وہ دوسرے پہ چلے جاتا ہے اس کا مطلب ہے برابر برابر رہا ہے کام برابر برابر رہا ہے اگر وہ اس لیے امام محمد ریزا نے یہاں ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے امام محمد ریزا فاضل بریلوی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں جب بچوں کے رشتے کرو نا تو زمین و آسمان کے فرق سے ملاب نہیں کرو مثلا لڑکی دودھ کی طرف سفیدہ اور لڑکا کالا سیاہ تو فرمایا کچھ بچے سفید ہوں گے کچھ سیاہ ہو جائیں گے تو وہ جو سیاہ پیدا ہوں گے وہ سیاہ اور سفید آپس میں ایک دوسرے کے لیے حقارت کا سبب بنیں گے کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کس کے پانی نے غالب آنا اگر ماں کا آگیا تو بچے سفید اور اگر باپ کا آگیا تو بچے سیاہ ہو جائیں گے تو پھر وہ جو سیاہ پیدا ہوں گے تو سفید ہوں گے اور تو میرا پرار ہی گا تو اسی لیے جب خاندانوں میں رشتے کریں تو چلیں کچھ تھوڑا بہت فرق تو ہے لیکن زمین آسمان کا فرق نہیں ہونا چاہیے اگر خوبصورت لڑکی ہے تو لڑکے کو بھی اس کے مہیار کا ہونا چاہیے سیاہ کالا نہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ آپس میں پیدا ہونے والی جو جنریشن ہے وہ کچھ بچے سفید اور کچھ سیاہ نہ ہو جائیں یہ نقصہ یہ عالی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتح و رضویہ میں لکھا ہے اولاد کے حقوق کے زمیمہ کے ادھر اور جو بابی سرکار رحمت اللہ علیہ نے حقوق کے والدین اور اولاد لکھی ہے اس کے آخر میں بھی آپ نے عالی حضرت کے حوالے سے یہ لکھا ہوا کہ اس چیز کا خیار رکھنا ضروری ہے اللہ اکبر حدیث نمبر 131 جو ہے یہ ہم نے چپٹر نمبر سبق نمبر پندرہ میں پڑی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ بتا دیتا ہوں مجلس میں پوچھا وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے گرتے نہیں ہیں تو حضرت عبدالعبن محمد فرمایتا ہے مجھے پتا تھا لیکن میں نے نہیں بتایا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایتے آپ بتا دیتے تو کسی کے پاس سرخ اونٹ ملتے اس کو توفے میں اس کو وہ خوشی نہ ہوتی جو مجھے تیرے یہ بتا دینے پر خوشی ہوتے ہیں تو وہ خجور کا درخت ہے یہ حدیث ہم نے کئی دفعہ پہلے بھی پڑی اللہ اکبر ایک حدیث مبارک ہے باون نمبر چپٹر میں 132 نمبر حدیث محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اس حدیث کو روایت کرتی اور یہ جو حدیث مبارک ہے یہ اتنی اہم شخصیت کے بارے میں ہیں کہ ہم اس کے اوپر کوئی کمزور لفظ بول کر اپنے ایمان کی خرابی نہیں کر سکتے کتاب الوضو میں بھی یہ حدیث آئے گی اور آگے کئی جگہ کے اوپر یہ اور صحاستہ کے کئی اور کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے تو ہم اس کو کئی مناسب وقت میں دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم بیان ہی نہ کریں لیکن ہو سکتا ہے اس کو کسی رنگ میں بڑی پردیداری کے اندر کوئی عام کیفیت ایسی مواملہ سے ہٹکے ہو تو پھر میں اس کو بیان کر دوں گا وگرنہ بعض چیزوں کے اوپر پردہ پڑا رہنا چاہیے وہ ہمارے عزتوں اور خیالات سے اوپر کے ماں وراؤل خیالات افراد ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ایسی حدیثیں نہ سنائی جائیں جو کسی خاص محول میں ہوئی ہیں تو پھر ان کی نظریاتی صحت باقی رہتی اس لیے میں حدیث نمبر 132 چھوڑ دیتا ہوں کسی نے پڑھنی ہے تو وہ خود جا کے پڑھتا رہے پھر انہیدگی میں مجھ سے فون کر کے پوچھ لے تو میں اس کو اس کا مانا سمجھا دوں دو حدیثیں ہیں جو چپٹر نمبر 53 اور 54 میں 133 اور 134 نمبر حدیث ہیں اور بخاری میں 133 نمبر حدیث سات مرتبہ ہے اور 134 حدیث دس مرتبہ ہے مختلف مقامات کے اوپر اس چپٹر کا عنوان ہے بابو ذکر العلم والفتیہ فی المسجد کہ علم کا ذکر کرنا اور مسجد کے اندر فتوہ پوچھنا علم کی بات پوچھنا اور مسجد میں فتوہ پوچھنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ایک جگہ سے گزرے تو ایک شخص نہیں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ایک بندہ مسجد میں کھڑا تھا اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے کہا کہ حضور ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم احرام کہاں سے باندھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہل بتا دیا ہل کہتے ہیں احرام باندھنے کی جگہ کو جس کو ہم مقاد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مقاد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل مدینہ کا مقاد ہے ذل حلیفہ اور اہل شام کا مقاد ہے حجفہ اور اہل نجد کا مقاد ہے قرم اور جو پاکستان سے جاتے ہیں ان کا مقاد ہے یلملم کیا ہے اچھا اب میں آپ کو اس کی جو نقشہ کے حساب سے صورت ہے وہ میں بتا دوں جو بندہ یہاں سے جاتا ہے مکہ تل مکرمہ جو بندہ یہاں سے جاتا ہے مکہ تل مکرمہ تو راستے میں مقاد آتا ہے راستے میں مقاد آتا ہے لاہور سے اگر کوئی بندہ جدہ جائے تو مقاد پہلے آتا ہے جدہ باد میں آتا ہے اس لیے جب مقاد سے گزرے گا تو گزرہ تو اوپر سے ہے تو یہ زمین کے حصے سے لے کے اوپر تک جہاں سے بھی گزرے گا وہ مقاد ہی ہے تو جب وہاں سے گزرے گا تو گزرنے سے پہلے اعلان کر دیتے ہیں آپ مقاد سے گزرنے والے ہیں آپ احرام باندھ لیں اور یہ یاد رکھیں حج اور عمرے پہ جانے والا شخص زیارتِ حرمین شریفین کے لیے جانے والا شخص جب حدودِ حرم میں داخل ہوگا مقاد سے گزرے گا تو وہ احرام باندھے ہوئے نہیں ہوگا تو اس کو دم دینا پڑے گا اس کو ایک خون کا دم دینا پڑے گا یعنی ایک قربانی دینا پڑے گا جب وہ مقاد کے اندر داخل ہو جائے گا تو اس کو دم دینا پڑے گا ایک جانور کا ایک جانور کا اس کو دم دینا پڑے گا اب جو جہاز سے جاتا ہے وہ مقاد سے گزر کے آگے چلا جاتا ہے پھر وہاں سے وہ نیچے سے آتا ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو پاکستان سے جدہ جائے عمرہ کہلئے مکت المکرمہ وہ یہاں لاہور سے احرام باندھ لیکن بے علمی اتنی ہے کہ لوگ مکہ پہنچ جاتے ہیں مکہ سے ہوتل میں چلے جاتے ہیں پھر ہوتل کے اندر جا کے احرام باندھ کے تو پھر نیچے جاتے ہیں یہ درست نہیں ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے بے علمی میں بھی تو ایک دم اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے اس کا میں ایک مجموعی طور پر آپ کو اصول ضابطہ بتا دوں جو شخص بھی حدود حرم میں داخل ہو گیا حدود حرم میں داخل ہو گیا مکمل عمرہ کرنے تک اگر اس نے کوئی بھی خلاف شرکام کیا احرام کھول دیا ٹن پہلے کروا دی عمرہ مکمل نہ کیا تو اس کو دم دینا پڑے گا اس کو دم دینا پڑے گا اور وہ عمرہ دوبارہ اس کے اوپر کرنا لازم ہے وہ عمرہ دوبارہ اس کے اوپر کرنا بھازے گا یہ یاد رکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے اس حدیث میں اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقات بتا دیا اہل یمن کا یلملم ہم ہمارے وہ قریب ہیں یمن والے تو ہم ان کے پیچھے ہیں پاکستان تو اس لیے ہمارا مقات بھی یلملم ہے ہمارا مقات بھی اور جب مدینہ المنورہ سے عمرہ کرنے کے لیے آئے تو وہاں مقات ہے بیرِ علی بیرِ علی اس کو بیارِ علی بھی کہتے ہیں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئیں تو وہ وہاں مسجد بنی ہوئی ہے وہاں ہوتل سے انسان جب اترتا ہے تو وہ پھر ہوتل سے احرام باندھ کے نکلتا ہے اور غسل کر کے احرام باندھ کے یہاں آکے دو رکعت نماز نفل پڑھ گئے تو پھر وہ آگے چلا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 134 نمبر حدیث سوال ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ احرام جس شخص نے باندھ آیا ہے وہ کیا کیا چیزیں استعمال کر سکتا وہ کیا کیا چیزیں استعمال کر سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس نے پوچھا کیا کیا چیزیں استعمال کر سکتا یہ فیرس لمبی تھی کہ یہ استعمال کر لو یہ استعمال کر لو یہ کر لو یہ کر لو یہ فیرس لمبی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا جواب دیا فرمایا یہ کام نہ کرے اس کے علاوہ جو مرضی کر یہ کام نہ کرے اس کے علاوہ وہ جو چاہتا ہے وہ کرے یہ بخاری شریف کی آج ہماری جو کتابیں اختتام پذیر ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ فضلو کرم اس کی توفیق تین کتابیں ہم نے اس کے اندر پڑھ لئی ہیں اور آج ہماری اٹھائیس وکس تھی انتیس وکس انتیس قسطوں میں ہم نے ایک سو چوتیس حدیثیں پڑھی اور اس میں سے کافی ساری حدیثیں وہ ہیں جو ریپیٹڈ تھی تو ہم نے پیچھے والے کا ریفرنس دے کے اس کو نہیں پڑھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تیس قسطوں میں انتیس قسطوں میں سو حدیثیں پڑھی کچھ بار بار ریپیٹ تھی تو چھے ہدار بخاری کی مکمل جو احادیث ہیں وہ ابھی بہت بڑا ایک سمندر پڑھا ہوا ہے اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور انعیت کے ساتھ ہم اس کے ساتھ چلیں گے ساتھ ہزار پانچ تریس حدیث ہیں ساتھ ہزار پانچ سو ابھی ہم نے ایک سو چوتیس حدیث پڑھی ہیں انتیس قسطوں میں تو علم کی گفتگو پوری ہو گئی اور بد الوحج پوری ہو گئی اس کے بعد بد الوحج کے بعد جو دوسری کتاب ہم نے پڑھی تھی وہ بڑا اہم ہمارا ٹاپک تھا کتاب الیمان تو تین کتاب اس وقت تک ہم نے پڑھی ہیں کل ہماری انشاءاللہ کل سے مراد ہے اگلے درس میں تو کل تو کیونکہ ہمارا لیلت القدر کا پروگرام ہے تو اس میں صرف ہم نے لیلت القدر کے اوپر بات کرنی ہے اور لیلت القدر کے اوپر انشاءاللہ ہم تفصیلی بات چیت کریں گے ہو سکتا ہے یہ ہمارا پروگرام لمبا بھی ہو تھوڑا سا ہو جائے لیکن پریشان نہیں ہو نا کیونکہ کل ہے بھی ستائیس وی رات تو جب تک موقع ہوگا ہم انشاءاللہ بات کریں گے اور ساری حدیثیں لیلت لیلت القدر کو کتنی اہمیت اور عزت عطا فرمائی ہوئی اور جن لوگوں نے غلط معانی نکالے ان کے بارے میں بھی نشاندہ ہی کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ کن لوگوں نے لیلت القدر کی حدیثوں میں بغض اور اناد سے کام لیا کچھ سوالات ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ارز کرتا جو شخص پیر و مرشید والدین کی بید بھی کرے اور اس پر قائم رہے تو پھر ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم اس سے لڑائی کریں یا بات کرنا چھوڑ دیں کیا یہ ذاتی دشمنی میں شامل ہوگا یہ ہمارے پیارے بھائی سید گلریز شاہ صاحب بعض بندے اپنے ماباب کی اور اپنے شیوخ کی محبت میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے یہ اپنے ماباب اور اپنے شیخ کی محبت میں ایسے ہی انسان ہے شدید محبت کرتا ہے اپنے والد گرامی سے اور پھر شدید محبت کرتے اپنے شیخ سے اور ان کے شیخ کا نام ہے پیرے طریقت رحبر شریعت حضرت اللہ مونی رحمت یوسف رحمت اللہ جہاں ہم سب کے بزرگ ہیں میرے والد گرامی تو پیارے بھائی آپ یہ جو سوال کر رہے ہیں یہ ایک خاص جگہ کے لیے ہے اس کا میں آپ کو علاج بات بھی بتاؤں گا کیونکہ میں آپ کے حالات سے باخبر ہوں آپ کے بوجہ نے مجھے بتایا وہاں کیا ہو رہا انگلینڈ میں تو وہ جو ہے وہ خاص ایک کیفیت ہے اس کا میں آپ کو سیپریڈ میں جواب دوں گا لوگوں کے لیے میں اس کا جواب بتانے لگوں جی آجیں تشریف لیں جی ادھر سے ہی آجیں بیٹھیں تشریف رکھیں جی والی کے مسلا جی اچھا جی کہتے ہیں کہ شیخ طریقت اور والدین کی بید بھی کوئی شخص کرے اور اس پر قائم رہے اس پر مختلف اس کی جہتیں ہیں کوئی شخص کسی کے شیخ کی شان میں برا جملہ کرے اس کا علیدہ نویت ہے اپنے شیخ کی بارگاہ میں وہ کمزور لفظ استعمال کرے اس کا علیدہ مسئلہ اگر کوئی شخص اپنے شیخ کے لیے برا جملہ استعمال کرے تو دور کی بات ہے جب وہ کسی کا مرید ہو اور پھر اس کے بارے میں بدگمان ہو جائے دوبارہ بات سننی جب کوئی شخص کسی کا مرید ہو اور اپنے شیخ کے بارے میں بدگمان ہو جائے تو بیعت ختم ہو جاتی بیعت کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں یہ بیعت توڑا ہوں بیعت ٹوٹ جاتی بیعت ٹوٹ جاتی یہ ذہن میں رکھئے اور کوئی شخص کسی کے شیخ کے خلاف ہو جائے تو اگر وہ اقائد کا درست آدمی ہے اور شیخ بھی اس کا کامل ہے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس بندے کے نظریات کے اندر جو خراب بھی پیدا ہو گئی اس کو صحیح کر دیں اور اگر نہیں ہوتی تو جہاں اتنے لوگ اس کے جاننے والے نہیں ہیں یہ بھی اس میں چلا جائے کسی جاننے والے کو اپنا تعلق دار بنا رہے ہیں یہی حکم والدین کے لیے ہے یہی حکم شیخ کے لیے آمیر علی صاحب نے سوال کیا ہے عقیدہ وحدت الوجود کیا ہے صوفیہ اکرام کا نظریہ اس کے بارے میں کیا تھا ہم نے پہلے بھی یہ بات آپ سے گزاری اس کی تھی کہ ہم قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں صوفیہ کا جو معاملہ ہے وہ ہم تب شروع کریں گے جب ہم صوفیہ کے اوپر کوئی خاص لیکچر کے اوپر شتحیات کے اوپر باتشیت کریں گے اس میں ہم یہ سارے مسائل ذکر کریں گے ایک سوال یہ ہے کہ اگر صحیح العقیدہ صاحب ایمان مومن کے وسال کے بعد جنازہ سوال لکھنے میں کوئی تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے سوال صحیح نہیں ہے سوال یہ لکھا ہوا ہے اگر صحیح العقیدہ صاحب ایمان مومن کے وسال کے بعد جنازہ پڑھا دے غلط ہے سوال یہاں کوئی اور لفظ تھا جو بھائی مسٹیک رہ گیا یہ سوال صحیح کر لی دیئے گا پھر اس کو اگلے کسی اگر مو بھر کر قے آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس طرح روزے کے ٹوٹنے میں اس کا کوئی اختیار نہیں تو کیا کفرہ پیارے بھائی مو بھر کے قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ اگر کسی نے بتایا ہے تو یہ غلط ہے جب اگر کسی کو مو بھر کے قے آ گئی تو وہ روزہ اس کا باقی ہے روزہ ٹوٹتا ہے اختیاری کاموں میں روزہ ٹوٹتا ہے اختیاری کاموں میں یہ تو ایک فطرتی عمل ہے کہ جب اندر طبیعت خراب ہوئی تو قے آ گئی ہے قے آ گئی تو ٹھیک ہے کوئی بات مو بھر کے قے ہوگی تو بے اختیاری والی ہوگی اور وہ ہوگی تو وضو کرنا پڑے گا بعد میں اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں روزہ نہیں ٹوٹتا بالفرض امام بخاری علیہ الرحمہ اور دیگر روایات اکٹھی نہ کرتے یعنی راویان روایات نہیں دیگر راویان روایات اکٹھی نہ کرتے تو کیا قرآن مجید پہ دین مکمل تھا کے نہیں قرآن مجید نے دو مقامات پر یہ بات کہی ہے ما آتاکم الرسول فخضو وما نہاکم عنہ فنتہو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سیر روکے اس سے رک جاؤں پھر فرمایا اتی اللہ و اتی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو پھر فرمایا سلو کما رائے تمونی اسلی نماز ایسے پڑھو جیسے میرے معبوب کو پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہیں اور شارع شریعت ہیں اور آپ کے لئے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک ہوتے شارع ایک ہوتے شارع حضور شارع بھی ہیں اور شارع بھی ہیں سارع وہ ہوتا ہے جو شرع بیان کرنے والا ہوتا ہے شرع والا ہوتا ہے اور شارع وہ ہوتا ہے جو شریعت والا ہوتا ہے کہ حلال سیہ کو چاہے تو حلال رہنے دے چاہے تو حرام کر دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جملے اپنی زبان وحی ترجبان سے باہر نکالتے ہیں اس کی دو حیثیت ہیں ایک کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوب ایک کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوب وحی مطلوب وہ ہوتی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور وہ قرآن مجید ہوتا ہے اور ایک وحی غیر مطلوب ہوتی ہے جو تلاوت نہیں کی جاتی وہ حدیث شریف کلاتی ہے قرآن مجید نے کہا کہ سب سے بہترین کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے کہ جس میں لا ریب کوئی جھوٹ نہیں ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہ جو کچھ میرے موں سے نکلتا ہے نا موں مبارک سے تو فرمایا اس کو لکھ لیا کرو کیونکہ میرے موں سے ہمیشہ سچی بات لکتی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات آپ کے مضمین آپ کا سارا نظام یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے لیکن کیونکہ زبان وحی ترجمان سے نکلی اس لئے اس کا نام تبدیل ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احدیث کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہے کیونکہ شعر شریعت کو صاحب اختیار بنایا گیا ہے قرآن مجید کی بھی وضاحت حضور پاک نے کی ہے اور جو قرآن مجید نے اجمالی مضمین بیان کیے ان کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قرآن مجید اگرچہ مکمل کتاب ہے قرآن مجید اگرچہ مکمل کتاب ہے لیکن اس مکمل کتاب کو جس وضاحت کے ساتھ حضور پاک نے سمجھایا کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے اس کا یہ معنی ہے اس کا یہ معنی ہے وہ معنی حدیث کلاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صدق دل سے پڑھ لینے سے آگ حرام ہو جاتی ہے تو پھر وہ حدیث شریف کہاں جائے گی حدیث شریف کہاں رکھیں گے جس میں مومن کا جہنم میں جانا اور پھر ززا کے بعد باہر آنا اسی زمرے میں رکھیں گے کہ جو صدق دل والا مومن ہے سچا مومن ہے گنے گار ہے فاسق و فاجر ہے شرابی ہے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اپنے گناہ کی پاداش میں دوزخ میں چلا جائے گا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل مہیدو کریم جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جہنم سے باہر نکال کے جنت میں بیٹھے تو حدیث بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صدق دل سے پڑھنے والا ہے وہ دائمی جہنمی نہیں ہے اول تو جائے گا نہیں اور اگر اپنے گناہوں کی پاداش میں گیا تو سزا ختم ہونے کے بعد پھر جنت میں آ جائے کیونکہ جہنمیوں کے جہنم کی سزا اس وقت عبدی اور دائمی بن جائے گی جب اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کے درمیان میں موت کو منڈے کی صورت میں لا کے زبا کر دے گا پھر اس کے بعد کوئی جنتی جنت سے نہیں نکلے گا جنتی ویسے بھی نہیں نکلیں گے اور جہنمی سارے جہنم سے اس سے پہلے پہلے نکلائیں گے اس کے بعد کوئی جہنمی جہنم سے باہر نہیں نکلے گا اور پھر سزاؤں کی کیفیت بدل جائے گی پہلے اجتماعی سزائیں مل رہی ہوں گی اس کے بعد جب منڈے کو زبا کر دیا جائے گا موت کو منڈے کے صورت میں زبا کر دیے جائے گا پھر اللہ تعالیٰ ہر جہنمی کو الیڈا ایک ایسی جگہ پر ایک ایسے لکڑی کے باکس میں یا کسی شہ میں الیڈا بند کر کے سزا دے گا کہ ہر جہنمی اسی حسرت میں ہمیشہ رہے گا کہ سب جنت میں چلے گے بس میں رہ گئے نمازِ عشاء کا ٹائم تو نمازِ فجر سے پہلے تک ہوتا ہے لیکن ہم کس ٹائم تک نمازِ عشاء اور نمازِ تراوی پڑھ سکتے ہیں کیا یہ لیڈیز پر بھی واجب ہے نمازِ تراوی آپ نے بہت دیر سے سوال پوچھا بڑی با جی اب تو رمضان شریف جانے والا ہو گیا لیکن چلے جتنے دن رہ گئے مردوں کے اوپر جس طرح نمازِ تراوی واجب ہے اسی طرح عورتوں کے اوپر نمازِ تراوی سنتِ موکدہ ہے مردوں کے اوپر جس طرح نمازِ تراوی سنتِ موکدہ ہے اسی طرح عورتوں کے اوپر بھی نمازِ تراوی سنتِ موکدہ ہے یہ پڑھنی چاہیے سواب کا کام ہے اس کا تارک بن کے اپنے آپ کو مجرم نہیں بنانا جائے کبھی کبھی چھوٹ جائے تو ٹھیک ہے عشاء کا ٹائم اور فجر عشاء کا ٹائم عشاء سے لے کے فجر تک ہے غور سے بات سنیئے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پسند فرماتے تھے کہ رات کے تین حصے کر کے تہائی حصے میں نماز پڑھی جائے عشاء کتنے حصے میں مثلا عشاء کا وقت شروع ہوا ساڑھے آٹھ بجے اور عشاء کا وقت ختم ہوا تین بج کے تیس منٹ تو کتنے گھنٹے ہوگا آدھا ادھے ڈالو چار اور آٹھ گھنٹے بن گئے کتنے گھنٹے بن گئے آٹھ گھنٹے کے تین حصے کریں جی اڑھائی گھنٹے اڑھائی گھنٹے سے کچھ زیادہ اسلام یہ پسند کرتا ہے حضور پاک یہ پسند کرتے تھے کہ عشاء کی نماز پڑھی جائے پہلے اڑھائی گھنٹے گزار کے پہلے اڑھائی گھنٹے گزار کے عشاء کی نماز لیکن امت کی سہولت کے لیے کھلا ٹائم دے دیا کہ ازان ہوتے ساتھ ہی پڑھ لو ازان ہوتے ساتھ ہی بعد میں نید آ جائے بعد میں تھکاوت ہو جائے پھر پڑی نہ جائے ازان ہوتے ساتھ ہی پڑھو تو جو جتنا دلیر ہے وہ اس حساب سے پڑھو آج کل کالجوں یونیورسٹیوں میں طالب علموں میں یہ تاثر پایا جا رہا ہے کادیانی دیگر فرقوں کی طرح ایک فرقہ بلکل غلط تاثر ہے یہ تاثر اس لیے پایا جا رہا ہے کہ بیچارے ہمارے وہ پیارے بھائی جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں انہیں نیچے سے لے گئے اوپر دکھ اسلام پڑھائے گی زینے نے وہ ایسے ہی جو اب ان کے ساتھ کادیانی ملتا ہے ہی 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 بیمان آدمی ایسے ملتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں یہ بڑے اچھے اخلاق والا یہ بھی مسلمان ہے وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے بابا میں کہتا ہوں ان کو کادیانی غلام احمد کادیانی کی اصل کتابیں پڑھاؤ جس میں یہ لوگوں کو کتی کے بچے کہتے ہیں اس نے کہا ہے جو مجھے نہیں مانتا یہ اتنی بڑی گالی اس نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو دیا اور اس نے حضرت عیسی علیہ السلام کی امی جان دادی جان تو دادی پیدا کر دی اس نے عیسی علیہ السلام کی اور دادی نہیں پیدا کی صرف بلکہ عیسی علیہ السلام کی دادی پیدا کر کے اس نے کہا عیسی علیہ السلام کی دادیاں اور نانیاں یہ بدکار اور زناکار عورتیں تھی اس کی اصل کتابیں پڑھو یقین مانے میں کہتا ہوں دعوے سے کہتا ہوں اگر پوری دنیا میں لوگ اس کی اصل کتابیں پڑھنی شروع کر دیں تو سارے قادیانیوں کے اوپر لانت بیجیں اتنا بیمان آدمی تھا یہ کوئی فرقہ نہیں ہے یہ فتنہ ہے یہ کیا ہے فتنہ ہے یہ فتنہ ہے اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی سلامتی کا اور اپنے ایمان کی ترتازگی کا ثبوت دیتے ہو اس فتنے کا مقابلہ کریں جب قادیانیوں کا مقابلہ کریں گے تو یقین مانے پیچھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کھڑی نظر آئے گی ان کو قادیانی کوئی فرقہ نہیں ہے قادیانی فتنہ ہے کیا ہے ایک اگلا سوال ہے قادیانیوں کی اصل اور ان کے عقائد کے بارے میں نئی نسل کے نوجوان کو علم کم ہے اس لئے ان کے مقروع اور باطل عقائد کے بارے میں کوئی کتاب کا نام تجویز کر دیں کتابیں ملتی نہیں ہیں اصل میں اس کی کتابیں مارکیٹ سے غائب ہو چکی ہوئیں اور جو نئے پرنٹڈ ہیں اس کے اندر سے وہ ساری کتابیں جو ہیں وہ لوگوں نے خرد برد کر دی اگر آپ صحیح العقیدہ نظریہ اور صحت والی گفتگو سننا چاہتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں تو بہار شریعت کا وہ نسخہ جو دعوت اسلامی والے پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائیوں نے تخریج کے ساتھ بہار شریعت شائع کی ہوئی ہے المکتبت المدینہ سے اس کا قادیانیت کا چپٹر پڑھیں انہوں نے اوپر ان کے عقائد لکھے ہیں اور نیچے ان کی اصل کتابوں کے صفحے لگائے ہوئے ہیں تو وہ پڑھنے والے کے لئے بڑا صحت مند اور بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا اس کو پتہ چل جائے گا اصل کتابوں کے اندر کیا لکھاؤں ایک خود ساختہ عالم چلیں اس کو دفع کریں اس کی کیا ضرورت ہے ہم نے ایسے ہی اپنے معاملات کو خراب کرنا انجینئر کے آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کافی ہے اچھا جی کیا غرغرہ کرنا غسل میں فرض ہے اگر فرض ہے تو روزے کی حالت میں کیسے کریں گے روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کریں گے بلکہ روزے کی حالت میں مو کے اندر پانی ڈال کے کلی کریں گے روزے میں مو میں پانی ڈال کر مبالغہ کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ کلی ہی غرغرہ کی قائم و کام ہوگی اور غسل کمپلیٹ ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کا فہم اتا فرمائے کوئی مزید سوال آئے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمدی و آلی سیدنا و اصحابی سیدنا و مولانا محمدی و مبارک و صلی اللہ علیہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک تیازل جلالی و اکرام صلی اللہ تعالیٰ یا اللہ صاحب زدہ ابو بکر صدیق صاحب کو صحت اندرستی عطا فرمائے ان کو روکیں اللہم انت السلام و منک السلام تبارک تیازل جلالی و اکرام صلی اللہ تعالیٰ لہ حبیبی سیدنا و مولانا محمدی و علیہ مجھے دین اسلام سے پیار ہے